بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم دیار دین میں خوش آمدی مزد سامین جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہے اور اس ماہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے پاس بولایا اور اپنا دیدار کروایا اس ماہ مبارکہ میں حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ بھی ہے آج کی نشست میں ہم صرف ماہ رجب کے چند فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ میدان حشر میں حشر کی گرمی سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ماہ رجب المرجب کے متعلق جس کو امام بہے کی رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے نکل کیا آقا نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا شربت شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے فرمایا جو شخص اس ماہ رجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا اس کو کل بروز حشر اس نہر سے مشروب پلایا جائے گا پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے مرفع فرماتے ہیں رجب میں کھیتی بوئی جاتی ہے شابان میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے اسے پانی دیا جاتا ہے آنسوں کے ذریعے اسے تر کیا جاتا ہے اسے پالا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں اس کھیتی کو کاشت کیا جاتا ہے اسے کاٹا جاتا ہے فصل تیار ہوتی ہے تو جو فصل بوئے ہی نہ جو بیج ہی نہ بوئے اس نے کل کو کاٹنا کیا ہے اس لیے ماہ رمضان میں اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کے لیے ان کا عجر پانے کے لیے لازم ہے کہ ماہ رجب سے ہی ماہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دی جائے اللہ کی طرف اپنے بھیان کو زیادہ کیا جائے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب عظمت والا مہینہ ہے صحابہ کو مخاطب کرتے اجتماع کرتے فرماتے سنو رجب عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں نیک کام کرنا دبل ثواب ہے اور فرمایا ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے پرابرہ جر پھر ایک حدیث پاتھ میں جس کو امام بہیکی نے نکل کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں جس نے سات روزے رکھے اللہ پاک ایسے شخص کے لیے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیتا اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں فرمایا جس نے آٹھ روزے رکھے ماہ رجب میں اللہ پاک اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے پھر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رجب کے اندر پندرہ روزے رکھے فرمایا کلب روزے حشر اللہ پاک اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا اور فرمایا جو پندرہ روزے رکھے گا اسے اللہ کی بارگاہ سے ہر طرح کا فیض ملے گا حتیٰ کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے تم بھی دعا کرو اور میرا بندہ جو بھی میری بارگاہ سے مانگتا ہے اسے میری بارگاہ سے عطا کیا جائے گا اعلان ہو جاتا ہے یاد رکھلیں ماہِ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس ماہِ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی بھی کوشش ہوتی کہ کسی بھی طرح میں جنگ و جدل میں نہ جایا جائے حرمت والے مہینوں میں ہے کہ جو تلواروں کی واضح ہیں وہ بھی تھم جاتی اور رفع یہاں فرماتے ہیں جس ماہِ مبارکہ کا احترام اتنا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے جس کو حرمت والا مہینہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا ماہِ رجب کا ذکر جہاں پہ ماہِ رمضان کا ذکر وہاں پہ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر ماہِ رجب کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ارفع فرماتے ہیں جب جس ماہِ مبارکہ کے اندر تلواروں کی آوازیں بھی بند ہو جائیں اس کے عدب کی خاطر تو وہاں پر انسان کو چاہیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے جو دل کے اندر بغض ہے حسد ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اس کے بھی دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں اللہ پاک ہم سب کو ماہِ رجب کا احترام بجالانے کی تفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب نیکیوں کی تفیق عطا فرمائے والسلام